اسلام علیکم وہ بھی کرونا سے انفیکٹڈ ہو چکا ہے کوئٹا گلیڈیٹر کو مزید دشواریوں سے دوچار ہونا پڑا ہے کوئٹا گلیڈیٹر کے چاہنے والے کافی حد تک نائوس ہو چکے ہیں کوئٹا گلیڈیٹر کے ٹوٹل پانچ میچز ہوں گے جن میں سے کوئٹا گلیڈیٹر اگر پی ایس ایل کا فائنل جیتنا جاتی ہے تو اسے چار میچز باقاعدہ جیتنا ہوں گے جو کہ کافی اچھا مشکل سا ٹانس ہے ساتھ ہی ساتھ بات کرتے چلیں پی ایس ایل کے بکیہ میچز کی ڈیٹس کی تو پہلے پانچ جون پر متفقہ اعتبار کیا جا رہا تھا کہ پی ایس ایل کے بکیہ ٹوٹل پانچ جون کو ہوں گے لیکن کرونا کی وجہ سے پی ایس ایل سکس کے بکیہ میچز میں کافی حد تک تخیر بھی ممکن ہے پاکستانی میڈیا کوئی بھی پی ایس ایل کی لائف بروڈکاسٹنگ نہیں کر سکے گا پی ایس ایل سکس کے لائف بروڈکاسٹنگ کی اجازت محض یو اے ای کو ہے اگر آپ لوگ پی ایس ایل سکس لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پی سی بی کے اوفیشیل یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں ابھی تک بتاتے چلیں کہ پی ایس ایل سکس کے پانچ جون ڈیٹ ابھی تک موقع نہیں ہوئی ہے لیکن مستقبل قریب میں بہت جلد موقع ہونے کے چانسز ہیں کوئیٹر گلیڈیٹر کے ایک اور کھلاڑی انور علی کو بھی کرونا پوزیٹیو کیسز میں ڈال دیا گیا ہے انہیں ان کے ابائی گاؤں کے مقامی امارت میں آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے کوئیٹر گلیڈیٹر کے دو بڑے کھلاڑیوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے پی ایس ایل کے تاخیر ہونے کے چانسز بڑھ چکے ہیں اللہ اللہ کر کے پی ایس ایل کے بکٹیا ٹوینٹی میچز کی تاریخ مہا جون ابو دیبی میں ہونے کی تیپ آئی تھی اب پی ایس ایل سکس کے لیے پاکستان کے شائقین کو مزید رکنا پڑے گا اور انتظار کا سامنا کرنا پڑے گا ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ کوئیٹر گلیڈیٹر کے آپ پاس اب بس ایک چانس موجود ہے اگر وہ ایک میچ ہار جائے تو اسے چار باقاعدہ میچز جیتنے ہوں گے جو کہ کوئیٹر گلیڈیٹر کے لیے انور علی کے جانے کے بعد کافی مشکل ہے یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ